نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگف ڈلی میں پانی کا لیول لگاتار اٹھ رہا ہے اور پالٹکس کا ستر لگاتار گر رہا ہے آج کیجریوال کی پوری فرنٹ ٹیم نے زور سے یہی بتانا شروع کر دیا کہ ڈلی میں سیلاب قدرتی نہیں ہے سیلاب کے پیچھے بڑی سازش ہوئی ہے اور سازش سیاسی ہوئی ہے ڈلی سرکار اس کے لیے ذمہ دار بالکل نہیں ہے موڈی سرکار اور کھٹر سرکار کی پوری غلطی ہے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی نے باخاعدہ ایک ویڈیو جاری کیا کیجریوال کی ٹیم ہتھنی کنڈ بیراج کی لاغ بک ہاتھ میں لے کر بیٹھی ایک ایک لائن کی اپنے حساب سے ویاکیا کی بتایا کہ جو پانی اتر پردیش اور ہریانہ کی طرف بھی بھیجا جاتا ہے وہ نہیں بھیجا گیا پورا پریشر ڈلی پر ڈال دیا گیا بیجے بی اس سے ٹھیک الٹی بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دلی سرکار جان چھڑا رہی ہے صرف سیاست کر رہی ہے آج دن بر سہلاب پر سیاست زیادہ ہوئی اور سیاست کا یہ لیول لگاتار نیچے گرتا گیا اس سے تو یہی لگا کہ سہلاب کی چنتہ کسی کو نہیں ہے سب کو اپنی اپنی سیاست کی ہے سیاست کیسے ہوئی اور کہاں تک ہوئی اس ریپورٹ میں دیکھیں کیا دلی میں بار آئی نہیں لائی گئی ہے موسیقی 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 نے کیا تو کیجریوال سرکار کیا کر رہی تھے حقیقت کیا ہے سیاست کتنی ہے گلتی کس کی ہے کون بچ رہا ہے کون فرنٹ پر کھڑا ہے دلی کی فکر اصل میں کس کو ہے سچ کیا ہے بتائیں گے لیکن کیا بار مین میڈ ہے کیا سیلاب کی وجہ سیاسی ہے یہ آروپ ایسے ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس میں ایک کیجریوال کے فرنٹ مین ہے راج سبھا کے سانسد ہے دوسرے دلی سرکار میں منتری ہیں کیجریوال کے بعد اوفیشل لائن یہی لیتے ہیں اور تیسری بھی کیجریوال کی سب سے بھروسے مند منتری ہے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اب سوال ہے کہ ان آروپوں کا جواب کیا ہے کون دے گا جواب جواب دے گی یہ چار سرکاریں موڈی سرکار جن پر کیجریوال کے لوگوں نے سب سے گمبھیر آروپ لگایا ہے دوسرا ہریانہ سرکار جس پر حتنی کن بیراز سے دلی میں پانی چھوڑنے کا الزام لگا ہے تیسری اوپرا جپال جن کی ٹیم پر آروپ ہے کہ افسروں نے جان بوش کر دلی کو ڈوب نتیا اور چوتھی کیجریوال سرکار ہے جو چونی ہوئی سرکار ہے دلی کی جس کی اصل ذمہ داری ہے لیکن وہ پہلے ہی الزام لگا کر سیپ گیم کھیلنے لگی ہے ڈلی میں باڑھ کے ایک آئی ایٹی پاس انجینئر جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہونے کا ابھیمان کرتا ہے اس کی چرچہ کرتا ہے اور دوسروں پر پر پرشن چننے کھڑے کرتا ہے اس کی انجینئرنگ کی ڈگری پر مجھے اگر انہوں نے جانتے ہوئے بھی یہ لکھا ہے تو سندھے ہوتا ہے کہ جب ہتنے کنڈ بیراج جو بیراج ہے ریزروائر نہیں ہے جس میں کسی بھی طرح کے پانی کو ہولڈ کرنے کی کشمتہ نہیں ہے صرف پانی کے واتر ٹیبل کو ریگولیٹ کر کے اور نہر میں پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ سٹرکچر کا اپیوگ ہوتا ہے تو اس سمیہ تک ڈلی میں یمونہ میں تین لاکھ اٹھاؤن ہزار کیوسک پانی بہرات کسی بھی حالت میں اس کو نہیں روکا جا سکتا میں پھر کیجریوال صاحب کی ڈگری پر سندھے ویقت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کینال جو ایکزٹ ہتمک انڈ سے ہوتی ان کی کمیلیٹیو کیپیسٹی نو ہزار کیوسک ہے اس میں سے اتر پردیش کینال میں شاید بہ مشکل پانچھے ہزار کیوسک پانی جاتا ہوگا اگر چھے ہزار کیوسک پانی وہاں بھیجا بھی جاتا تو تین لاکھ اٹھا انہزار کیوسک میں چھے ہزار کیوسک کتنا پردیشت ہوتا یہ آپ خود نکال سکتا اس سے کتنا پرباہ یہاں پڑھنے والا بلا وجہ اپنی وفلتا کا ٹھیکرا دوسروں پر کھوڑنے کے لیے اور ویشہ سے دھیان بھٹکانے کے لیے جو دلی کے حالات بری ہوئے پچھلے نو سال میں جس طرح سے ووٹوں کے لالچ میں بار بار نجی ٹی کے کہنے کے بعد بار بار دوسرے ڈیالےوں کو کہنے کے بعد این ایم سی جی دوارہ لکھے جانے کے بعد میں بھی دلی کی سرکار نے جان بوجھ کر ارون کیزریوال صاحب نے اپنے ووٹوں کے لالچ میں لوگوں کو یہ منا کے فلڈز و پلین زونز میں بسانہ سویکار کیا ان کو شیلٹر پردان کیا اور اس کے چلتے ہوئے آج جب ندینے میں پانی کے پرواہ کے لیے جگہ کی آوشکتہ پڑی تب آج یہ سنکٹ سب پیدا ہوا ہے موڈی سرکار کہہ رہی ہے کہ جریوال الیام لگا کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اصل میں ذمہ دار وہی ہیں تو کیا جریوال ہی فلڈ پریسس کے ذمہ دار ہیں وہ سنبھال نہیں پائے اسی لیے آروپوں کا گیم کھیل دیا دونوں طرب سے آروپ لگ رہے ہیں لیکن اس کا سچ کیا ہے جریوال کی ٹیم ہتنیکن بیراج کا لوگ بک لے کر آئی میڈیا کے سامنے ویڈیو بھی چلایا سنجھے سنگھ بھی وہی ریکارڈ لے کر آئے بتانے کی کوشش ہوئی ڈو بھی نہیں ڈوبائی گئی دلی کھٹر سرکار کا اس میں رول مین ہے یہ کام کیا اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نو تارک سے لے کے تیرہ تارک تک لگاتار سارا کا سارا پانی دلی کی اور چھوڑا گیا border Western канал میں پانی نہیں چھوڑا گیا جب ہم نے مدح اٹھایا تو تیرہ تارک کو Western канал میں پانی چھوڑا گیا اور چودہ تارک کو کل Eastern канал میں پانی چھوڑا گیا پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ لو کہہ رہے ہیں نہریں کمجور ہوتی ہیں اس میں پانی نہیں چھوڑا جا سکتا تو آپ بتائیے جب آپ نے 9 سے 13 تک پانی جو نہریں تیرا تاریخ تک کمجور تھی وہ چودہ تاریخ کو مجبوط ہو گئی ترنت پانی چھوڑ دیا آپ نے تو سیدھے سیدھے ان لوگوں کے خلاف یہ ایک آپرادھک کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے اس کی جانچ ہونی چاہیے گہنتہ سے آروب گمبیر ہیں جب آپ حریانہ سرکار کو دینا ہے حریانہ سرکار مطلب وہاں کا سچائی بھیوار کیا حریانہ سرکار نے دلی کو بہانے کی ساجی سرچی کیا کجریوال سرکار حریانہ سرکار کو فسا رہی ہے اس کا جباب حریانہ کے گریہ منتری نے دیا ہے دلی ڈوب رہی ہے دلی کو بچانا ہے دلی والوں کو بچانا ہے لیکن جس طرح سے آروب پرتیاروب کی پولٹکس چل رہی ہے دلی اور دلی والے پیچھے ہو گئے ہیں سیاست اوپر ہو گئی ہے یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں وہ بھی جان لیجئے جن کے اوپر بار کے حالات کو سدھارنے کی ذمہ داری ہے انہیں افسر پر گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں منتری سورب بھاردواز نے بقاعدہ نام لے کر آروپ لگائے ہیں ڈیویزنل کمیشنر اور ڈیجاسٹر منیجمنٹ کے نوڈل افسر اشونی کمار ان کی بات نہیں سن رہے الگی کے اشارے پر دلی کے افسر کام نہیں کر رہے ڈلی کے افسر جان بجھ کر منتریوں کا فون نہیں اٹھا رہے افسر وارس اپ گروپ پر منتریوں کا جواب نہیں دے رہے انڈی آر ایف کا کہنا ان پہ اپنا کام آنے اگریشن اٹھ فرٹ جو منسٹر کے تھایت آتا ہے اس کی جمعیداری انڈی آر ایف پہ ایسے ہی فہنک دینا یہ اچھت نہیں ہے انڈی آر ایف کے ہمارے پاس ٹیمیں تھیں وہ سب ہی کام کر رہی ہیں آج بھی جہاں جہاں ضرورت پرتیوں کے دپلائے وہ تیرا تاریخ کو ہی آگئی تھی ان کا کام رسکیو اور رہیبیلٹیشن پہ ہے انڈینئر کا کام انڈینئر ہی کر سکتے ہیں موٹی بات یہ ہے یہ تک کہہ رہے ہو تو سپریم کورٹ بہانے کی ساجش تھی کس کی ساجش تھی آپ لوگ کر رہے تھے حریانہ سرکار کر رہی تھی عدی کاری سننی رہے ہیں اگر الڈی کے سامنے آپ کا نام لے کر اس طرح سورہ بھاردواج آروپ لگا رہے ہیں تو سنا ہوگا تو آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے دل میں کیا چل رہا تھا کہ نام لے کر وہ میڈیا کے سامنے ویسے افسر اکثر سیاسی بیانبازی میں کوتتے نہیں ہیں لیکن جب پرسنل آروپ لگا تو خود اشونی کمار جواب دینے آئے درسل جب سے الڈی اور مکہ منتری کے عدی کاروں کو لے کر تنہ تنی چل رہی ہے تب ہی سے افسر سیاست کا کندر بن گئے ہیں کلے الڈی کے سامنے ہی سورہ بھاردواج نے اس کی بھوم کا بنا دی تھی اس وقت بھی الڈی نے کہا تھا سیاست نہیں دلی کو بچانے کی ضرورت ہے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن آم آدمی پارٹی نے اب کھل کر نام لے لیا ہے بات آروپوں کی نہیں ہے جواب تو کیجریوال سرکار کو بھی دینا ہے سورہ بھاردواج کو بھی دینا ہے فلڈ اینڈ ایرگیشن منسٹر ہے سورہ بھاردواج اب دلی فلڈ اینڈ ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کے زیم میں کیا آتا ہے سورہ بھاردواج کہہ رہا ہے سپریم کورٹ ڈوبانے کی ساجش تھی سب جان رہے ہیں یمنا اپنے تل سے اوپر بہ رہی ہے نالے کا پانی بیک مار رہا ہے پرگتی میدان کے پاس بارہ نمبر نالہ یمنا میں گرتا ہے فلڈ اینڈ ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کے رکھ رکھاؤ کا زمہ ہے سہلاب میں پانی کا لیبل بڑھنے پر جب پانی بیک مارتا ہے ایسی استطی میں نالے کا گیٹ بند کر دیا جاتا ہے جسے ہم گیٹ کہہ رہا ہیں اسے ٹیکنیکل بھاشا میں ریگولیٹر بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ ریگولیٹر ٹوڑ گیا اور ریگولیٹر ٹوڑنے کی وجہ سے ہی سپریم کورٹ کے علاقے میں یمنا اور نالے کا پانی بیک ہو گیا سوال ہے کہ ریگولیٹر کا رکھ رکھاو صحیح کیوں نہیں کیا گیا بارہ کا انتظار کیوں کیا گیا کیسے بارہ نمبر نالے کا ریگولیٹر ٹوڑ گیا بیراج بنا ہوا تھا جسے گیٹ نمبر بارہ بولتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایریگیشن اینڈ فلڑ کنٹرول ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف ڈلی اور ڈرین نمبر بارہ یہ پورا یہاں پر لکھا ہے دلوصل یہ پورا ڈلی سرکار کے ادھین آتا ہے اب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کی آخر تصویر کیا ہے حقیقت کیا ہے ڈلی میں پانی گھسنے کی آپ کو ہم نے دکھایا تھا کی کس طریقے سے یمنا اور نالے کے بیچ میں جو باند بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اس کی وجہ سے آپ دیکھیں وہاں پر باند بنا ہوا تھا یہ ہرا والا جو موٹا پائپ آپ کو دکھائی دے رہا اس کا ٹھیک پیچھے آپ کو باند بنایا ہے سینہ نے لیکن جیسے ہی وہ باند ٹوٹا تو یمنا کا پانی اس نالے میں پہنچا اور نالا اس نے اوور فلو کیا پریشر پانی کا اتنا زیادہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں جو یہ ڈرین نمبر بارہ ہے جو کی آئی پی پارک میٹرو شیشن کے ٹھیک پیچھے بنا ہوا ہے موٹی لوہی کی چادر سے ایک بڑا بیراج اس میں بنا ہوا تھا اور جسے سمیں رہتے کھولا جاتا تھا بند کیا جاتا تھا لیکن یہ لوہی کی چادر سے بنا ہوا پورا بڑا بیراج ٹوٹ گیا یمنا کا پانی اوور فلو ہوا اور اسی نالے کے سہارے سیدھا جو ہے پانی دلی شہر میں گھس گیا سورب ہردواز اپنے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آنے والے ریگولیٹر کو دیکھ لیتے تو شاید سپریم کورٹ تک پانی نہیں پہستا تو کیا ذمہ داری سے بسنے کے لیے ٹیم کیجریوال نے پہلے ہی دوش مر دیا ہے اب بتا رہے ہیں کہ گلتی ہریانہ کی سرکار کی ہے اور یہ دکھ ہوتا ہے کہ ان کے منتری جن کو ابھی کارے کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ شڑیانتر ہو رہا ہے شڑیانتر ہو رہا ہے بھارتی سینہ جو دن رات جنتہ کی سیوہ میں لگی ہے یہ شڑیانتر کر رہی ہے ڈی آر ایف شڑیانتر کر رہا ہے کیندر کی سرکار ال جی صاحب جو جنتہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دن رات سووے شام یہ شڑیانتر کر رہے ہیں اور شیش محل میں بیٹھ کے جو ایئر کنڈیشن کا آنند لے رہا ہے وہ مکہ منتری سہی ہے پچھلے نو سال میں اڑھ سٹ سو کروڑ روپے خرچ ہوئے یامنا کو صاف کرنے کے لیے یہ جو ڈی سیلٹنگ کا کام ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تطویدان میں آتا ہے کرپیا کر کے یہ بتائیے نو سال میں آپ یامنا کی ڈی سیلٹنگ کیوں نہیں کرپائے ایسا نہیں ہے آئیٹیو بیراج کی دیکھ راکھ کے ذمہ داری ہریانہ سرکار کی ہے جب پانی بڑھا اور گیٹ کھولنے کی بات آئی تو یہ بھی کہیں نظر نہیں آئی آئیٹیو بیراج میں 32 گیٹ ہیں جب باڑھاتی ہے تو گیٹ کھول دیے جاتے ہیں لیکن جب گیٹ کھولنے کی بات آئی تو پانچ گیٹ کھول ہی بہت بھاری ہو گیا ہے تو موٹر سے وہ کھشنی پا رہا ہے تو انڈین آبی نے ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہم نے اوپر ایک بریچ بنایا ہے جس کے تھرہو ایک LWR ڈال کے اور ایک گاڑی اس کا نام ہوتا حیدرا اس کے تھرہو اس کو پل کیا ہے آر ایک ایک سیکسیسول ہی ہو چکا ہے باقی پر بھی کام شروع اس میں بکاوز سل ڈیپوزیشن بہت زیادہ ہے انڈر وارٹر ڈائیونگ ٹیم بھی لگائے لگائے ہوئے ہیں جب تک وہ ویڈ کم دیر دیر ہوگا تب ہی ہم اس کو اٹیم کریں گے پل کرنے کا اگر ویس ٹیم وہاں ڈیپلوائید ہے ہم ٹرائے کریں گے اس کو لفٹ کرنے کا آج آتیشی مار لینا اور سنجے سنگ نے آج باخاعدہ ٹی وی کیمروں کے سامنے آ کر کہا کہ دلی میں زیادہ پانی چھوڑا گیا یوپی اور ہریانہ کو بچایا گیا ان کا اشارہ کس کی طرف تھا سمجھنا مشکل نہیں ہے بہرحال دلی سرکار جو کہہ رہی ہے اس میں کتنا سچ ہے کیا سچ کو تلاش نکلی انڈیا ٹی وی کی ٹیم ہتنی کن بیراج پہنچی اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے گی وہ ریپورٹ جو دلی سرکار کے عروبوں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی پانی نہیں چھوڑا گیا بار بار ہتنی کن پر آروب لگاتے ہیں کہ دروازے بند کیوں نہیں کر دیتے وہاں سے کیوں پانی چھوڑا جا رہا ہے جتنا پانی آنا تھا جتنا پانی اس میٹنگ میں تیہ ہوا تھا اتنا ہی پانی چھوڑا گیا اس سے کوئی بھی پرسنٹ بھی پانی زیادہ نہیں چھوڑا گیا چاہے پانی نہ دینا ہو تو بھی ہریان کرتا ہے اور جب نہیں دینا تب جبردستی دینا ہو وہ بھی کام ہریان کرتا ہے کیوں کرتا ہے ہتھنی کن براج یہاں سے 228 کلومیٹر دور ہے چو ایک پتر ابھی چار دن پہلے عربینت کیوں آپ ڈلی کے مکھے منتری ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہریان ڈوب جائے آپ اپنی ذمہ داریاں کا نرواہن نہیں کر پا رہے ہیں اس کا عرض نہیں کہ آپ پڑوسی راج کے لیے برا چاہتے ہتھ ہتھ نی کن ہت نی کن ہت نی کن ہریانہ کا ہت نی کن بیراج ڈلی میں آئی بار پر ہو رہی راج نی تی سین پوائنٹ بن گیا ہے کیا ڈلی کی بار کا ویلن ہے ہت نی کن بیراج کی وجے سے ڈلی ڈوبی کی یو بی کو بار سے بچانے کے لیے ڈلی میں پانی چھوڑا گیا ڈلی میں آئی بار کے پیچھے سازش والی یہ تھیوری آئی کہاں سے ہتھ نی کن بیراج کو ڈلی کا ویلن بنایا سوشل میڈیا پر گھوم رہے ایک ویڈیو نے اسی ویڈیو کو ہتھیار بنا کر عام پانی سوش کیا جا سکتا ہے یہ پانی يوم ساندھل سایڈ س gegن papers جا تھی Chris 4 جدا یہ نہر جاتی ہے ساتھ میں جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا چودہ جولائی فرائیڈے کے دن میں یہاں کھڑا ہوں صبح اب آپ دیکھیں یہ نہر بلکل ہی سوکی ہے یہ وہ پانی ہے سارے کے سارا جو دلی کو جا رہا ہے دلی میں یمنا میں باہر آئی تو ہر جگہ یہ سوال کھڑے ہونے لگے کہ ہریانہ کے ہتنکن بیراج سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے اس وجہ سے دلی کے اندر اس طریقے کے حالات ہیں حال فلحال میں کچھ ویڈیو بھی کچھ لوگوں نے بنا کر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دلی کے اندر جان بوچ کے زیادہ پانی چھوڑا جا رہا ہے جبکہ یوپی میں پانی نہیں چھوڑا جا رہا ہے حقیقت کیا ہے ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انڈیا ٹی وی کی ٹیم اس وقت آئی ہے ہریانہ کے یمنا نگر کے ہتنکن بیراج میں اور یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اصلیت کیا ہے صاف تصویر کیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دلی میں بال کے پیچھے ہتنی کن کا نام سامنے آیا ہے دلی میں جب بھی یمنا کا جل اسطر بڑھتا ہے تو ہمیشہ ہتنی کن بیراج کا نام سامنے آتا ہے ہتنی کن بیراج کا یوپی سے کیا کنیکشن ہے یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو ہتنی کن بیراج کیسے کام کرتا ہے یہ جاننا ضروری ہے دراصل ہتنی کن بیراج ہے ڈیم نہیں ہے یہ ہریانہ کی یمنا نگر میں ہے ہمیشہ ہل پردیش سے جو پانی بیراج میں آتا ہے وہ صرف اس پانی کو روک کر اسے ڈائی ورڈ کرنے کا کام کرتا ہے دلی کی اور جو پانی چھوڑا جاتا ہے وہ سیدھے یمنا میں ملتا ہے ہتنی کن بیراج کی لمبائی تین سو ساٹھ میٹر ہے پانی کو روکنے کے لیے یہاں اٹھارا گیٹ ہے دلی کو ساٹھ فیصد پانی کی آپورتی یہیں سے ہوتی ہے دیش کے کچھ حصوں کو بھی اس بیراج سے پانی بھیجا جاتا ہے اس وقت میں موجود ہوں ہتنی کن بیراج میں یہ پورا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کا یہ ہتنی کن بیراج ہے سامنے کی طرف سے ہم آپ کو بتائیں یمناتری، اتراخنڈ، ہیماشل کی طرف سے پانی جب آتا ہے برسات کا پانی، پراکرتک پانی یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر جب پانی پہنچتا ہے یہاں سے پانی جو ہے وہ تو اترپردیش، راجستان، ڈلی ان گیٹوں کے سہارے جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے دو سو کلومیٹر دور یمناتری ہے اور اسی طریقے سے دو سو کلومیٹر دور یہاں سے ڈلی ہے جب پانی آگے سے آتا ہے اتراخنڈ سے، ہماشل سے جب وہاں پر پراکرتک آبدہ ہوتی ہے برسات ہوتی ہے تو وہ پانی بہتے ہوئے سیدھا یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد یہ جو سامنے 18 گیٹ ہے ان 18 گیٹ کے ذریعے نیچے کی طرف میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے کا گیٹ ہے یہ دیکھئے اس طریقے کے یہ گیٹ ہے فیلحال گیٹ سے نیچے پانی ہے کیونکہ ابھی لیول جو ہے وہ کافی کم ہے اور جب پانی کا لیول اوپر ہوتا ہے تو ان گیٹ کو کروز کر کے پانی سیدھا آگے دلی کی طرف جاتا ہے یمنا ندی کی طرف جاتا ہے ہتنیکن بیرات سے دو کنال یعنی نہروں میں پانی چھوڑا جاتا ہے ایسٹن یمنا کنال ویسٹن یمنا کنال ایسٹن یمنا کنال سے یوپی کے لیے پانی چھوڑا جاتا ہے اس کی کیپیسٹی چار ہزار کیو سیک ہے ویسٹن یمنا کنال سے ہریانہ اور ڈلی کو پانی دیا جاتا ہے اس کی کیپیسٹی بیس ہزار کیو سیک ہے ان دونوں کنال میں کتنا پانی چھوڑا جائے گا اس کا کنٹرول ہتنیکن بیراج کے پاس ہوتا ہے جس راج سے جتنی ڈیمانڈ آتی ہے اتنے پانی کی سپلائی اسے کی جاتی ہے میرے اس سائٹ جو آپ یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل دس گیٹ ہے اور ان دس گیٹ کے ذریعے ہریانہ اور دلی کی طرف پانی جاتا ہے لیکن اس پانی کو ضرورت کے حساب سے چھوڑا جاتا ہے دلی کے اندر پینے کے پانی کی بات کریں ہریانہ میں سچائی کی بات کریں اس کی اگر ہم کیپیسٹی ہم آپ کو بتائیں تو تقریباً 20,000 کیوسک پانی جو ہے وہ ان دس گیٹ کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے ہریانہ اور دلی کی طرف سامنے آپ چار گیٹ دیکھ رہے ہیں وہ جو چار گیٹ ہے وہ اتر پردیش جانے والا وہاں پر ایک کنال بنائی ہوئی ہے وہ اتر پردیش جانے والا راستہ ہے وہاں پر بھی ضرورت کے حساب سے اتر پردیش کی طرف سے کتنی ڈیمانڈ آتی ہے پینے کے پانی کی سچائی کی وہاں پر پانی ویسے چھوڑا جاتا ہے اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ چار ہجار کیوسک پانی کی ہے ڈلی میں جو راج نیتی ہو رہی ہے وہ اسی کو لے کر ہو رہی ہے عام آدمی پارٹی کا عاروب ہے کہ ہتنیکنڈ بیراج سے ساڑھے تین لاک کیوسک پانی یمنا میں چھوڑ دیا گیا جس کے چلتے دلی ڈوب گئی سارا پانی سے دلی کے لیے کیوں چھوڑا جا رہا تھا اب ہتنیکنڈ بیراج کے تین دن کے سارے وارٹر لاغ نکال کے دیکھئے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو پانی یوپی جاتا ہے جو پانی ہریانہ جاتا ہے جن کنالز میں جاتا ہے ان میں ایک بوند پانی میں نہیں چھوڑا گیا سارا پانی دلی کی طرف چھوڑا گیا تو یہ تو سوال بنتا ہی ہے کہ دلی والوں سے ایسی کیا دشمنی کیوں کچھ پانی ہریانہ میں اور یوپی میں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ہم مانتے ہیں وہ کنالز ہیں ہم مانتے ہیں ان کی کپیسٹی کم ہے لیکن اگر وہاں پہ پانی چھوڑا جاتا تو کھیتوں میں پانی جاتا زیادہ سے زیادہ کھیتوں میں فلڈنگ ہوتی لیکن دلی میں پانی چھوڑنے سے جہاں پہ اتنی گھنی آبادی ہے تو بہت یہاں پہ ایک بہت بڑی ماترہ میں لوگوں کو جان مال کا خطرہ ہو گیا بیس پچیس ہزار لوگ پچیس ہزار لوگ ایویکیوئیٹ ہوئے بیس ہکیس ہزار لوگ آج ریلیف کیمپس میں رہ رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب دینا پڑے گا ہریانہ کو کہ کیوں سارا پانی دلی چھوڑا جا رہا تھا کیوں یوپی اور ہریانہ میں نہیں چھوڑا جا رہا تھا اور کیا اگر وہاں پہ پانی چھوڑا جاتا تو کیا دلی میں جو بان ہائی ہے کیا اس کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا اس پہ تو ضرور جانچ ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے دیکھیں جو یمنا ہے ندی ہے وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ کہاں پہ ماشل کی بانٹری ختم ہوئی کہاں پہ ہریانہ کی ہوئی کہاں پہ دلی کی ہوئی کہاں پہ یوپی کی ہوئی ہریانہ سے ہی دلی میں پانی آئے گا ویسے بھی یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ جو بان آئی ہے وہ ہریانہ سے آنے والے یمنا ندی کے پانی کے وجہ سے آئی ہے کیونکہ دلی میں تو چار دن سے ایک بوند بھی پانی نہیں پڑا ہے تو جو پانی آج دلی کے سڑکوں میں کالنیز میں بھرا ہوا ہے وہ صرف اور صرف ہریانہ سے آیا ہوا پانی ہے اور اگر ایسا ہوا ہے کہ دلی کو سارا پانی چھوڑا گیا ہریانہ میں نہیں چھوڑا گیا یوپی میں نہیں چھوڑا گیا تو یہ تو بہت گمبھیر مدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو دلی میں مان آئی ہے اس مان کو روکا جا سکتا تھا دلی سرکار تو سوال اٹھا رہی ہے کیا ہتھنی کن بیراج میں پانی کو روکا جا سکتا تھا کیا یمنا کی بجائے اسے ہریانہ اور یوپی میں ڈائیورڈ کیا جا سکتا تھا تو اس کا جواب ہے نہیں دراصل یہ ویوستہ سامانی دنوں کے لیے ہے جب پانی کا فلو کم ہوتا ہے سامانی دنوں میں ہتھنی کن سے ساڑھے تین سو سے چار سو کیوز پانی ہی یمنا میں چھوڑا جاتا ہے لیکن اس بات جس طرح کی بارش بہاڑوں میں ہوئی اس نے بیراج کا وارٹر لیول بڑھا دیا پانی کو روکنا بیراج کے لیے ممکن نہیں تھا سینٹرل وارٹر کمیشن کے بنایا نیم کے مطابق ہتھنی کن بیراج دلی کی طرف جانے والے پانی کو ستر ہزار کیوزک تک روک سکتا ہے اور اسے اگل بگل کی دو نہروں میں ڈائیورڈ کر سکتا ہے کیونکہ کسی ڈائم کی تلنا میں بیراج پانی کو بڑی ماترہ میں سٹور نہیں کر سکتا اسی لئے ستر ہزار کیوزک کے بعد ایسا سمبھب ہے حالانکہ اس تیتی کو دیکھتے ہوئے ایک لاکھ کیوزک تک بیراج میں پانی کو روکا گیا لیکن اس کے بعد بیراج کی درواز یہ کھول نہیں پڑے اب جو دوسرا آروپ وائرل ویڈیو سے کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا یمونہ کی بجائے یوپی اور ہریانہ کو پانی ڈائیورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا سچ بھی جان لیجئے ایک لاکھ کیوزک سے زیادہ پانی آنے پر کینال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ پرکویا آٹومیٹک ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ آنے والا ملبان نہروں کو نقصان نہ پہنچائے ایکچولی کیا ہے ایک لاکھ کیوزک میں تو ہمارا فلڈ ڈگ لیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہماری ای جی سی اور ڈبلو جی سی ہیں دونوں کو ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ کی کیونکہ دیکھئے سواب آوک ہے بہاو کے ساتھ پانی کے بہاو کے ساتھ پتھر بھی آتے ہیں اور لکڑیاں بغیرہ بھی آتے ہیں جو ہمارے گیٹوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور ساتھ میں جو سلٹ کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو ہماری چینل کو ہم اس لیے ان کو بند کر دیتے ہیں اور سارا پانی ہم یمنا کی طرف چھوڑ دیتے ہیں دوسرا جو ہمارا مابدنڈ جیسے یہ ہے کہ ہائی فلڈ لیول وہ ہمارا دھائی لاک کیوزک پہ آجی تو مان کے چلیے لاک کے بعد ہم سارے ہی گیٹ یمنا میں کھول دیتے ہیں اور دھائی لاک پہ ہمارا ہائی ایسٹ فلڈ لیول ہوتا ہے تو ابھی اس سیزن میں کتنا پانی ہائی ایسٹ چلا ہے ابھی یہ گیارہ تاریخ کو جی دو پہر کے گیارہ اور بارہ بجے ہی تین لاکھ انسٹھ ہزار جو ہمارا ہائی ایسٹ ڈس چارج تھا وہ ہم نے ریلیز کیا تھا ہتھنے گونٹ بیراج سے آج کی کیسے کیا ہے آج ابھی جو ٹوٹل ہمارے پاس آویلیبل وارٹر ہے جی وہ لگ بگ چھپنہ جار کیوزک ہے جی چھپنہ جار میں سے ہم نے گیارہ جار کیوزک ویسٹر جبنہ کنال میں چھوڑا ہوا ہے جی اور ہزار کیوزک ہم نے ای جے سی میں چھوڑا ہوا ہے تو مانکہ موٹا موٹی یہ ہے کہ چھپنہ جو ہم نے ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس بار جو پانی آیا وہ ساڑھے تین لاکھ کیوزک سے زیادہ تھا اتنے پانی کو روکا نہیں جا سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ بیراج کے سارے اٹھارہ دروازوں کو کھول دیا گیا نو جولائی کو ہتنی کن بیراج میں وارٹر فلو ایک لاکھ کیوزک سے زیادہ پہنچا اور اسے روکنا بیراج کے لیے ناممکن تھا نو جولائی کی جو پہلی انٹری ہے اس وقت چوبیس ہزار آٹھ سو چوان کیوزک پانی بیراج میں آنے کا ذکر ہے اس وقت ویسٹرن کنال میں تیرہ ہزار پانچ سو چار کیوزک پانی چھوڑا گیا جبکہ ایسٹرن کنال میں دو ہزار پانچ کیوزک پانی چھوڑا گیا اسی دن جو باروی انٹری ہے اس میں بیراج میں پانی کا لیول تیرہ سی ہزار کیوزک تک پہنچا تب بھی دونوں کنال میں اتنا ہی پانی چھوڑا گیا تیروی انٹری میں پانی کا لیول نبے ہزار پار کر گیا تب ایسٹرن کنال کے دروازے بند ہو گئے لیکن ویسٹرن کنال میں تیرہ ہزار پانچ سو چار کیوزک پانی چھوڑا جاتا رہا اب سولوے نمبر کی انٹری پر غور کیجئے وارٹر لیول ایک لاکھ کو پار کر گیا اس کے بعد بھی ویسٹرن کنال میں پانی چھوڑا گیا حالانکہ اس کی ماترہ گھٹا کر پانچ ہزار چیسو سات کر دی گئی ستروی انٹری میں براج میں آنے والا پانی ایک لاکھ نبے ہزار کیوزک تک پہنچ گیا تب دونوں کنال میں پانی چھوڑنا بند کر دیا گیا